مولانا احمد ولی صاحب تو ان سے ملنا چاہیے ان سے مصابع کرنا چاہیے کیوں وقت کے بزرگ ہیں وہ اور بہت بڑے عالی خاندان کی اولاد ہیں وہ تو ان کے دل میں آیا کہ مولانا محمد علی ممگری رحمت اللہ علیہ سے ملاقا کرنی چاہیے میرا بھائیوں اور بزرگوں آئے اور حضرت مولانا محمد علی ممگری رحمت اللہ علیہ سے ملاقا کرنی واپس ہو گئے یہ محبت تھی بزرگ سے ملنے کی خواہش تھی اور تمنا تھی انہوں نے پورا کیا گھر واپس ہو گئے رات میں سوے تو دیکھا انہوں نے خواب میں کہ شیخ حبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ سامنے آ رہے ہیں اب یہ دھر بھر آ کے اُٹھے خواب ہی میں ہو رہا ہے دھر بھر آ کے اُٹھے اور حضرت شیخ حبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں آگے بڑھ کے حضورِ بھالا آپ کیوں تک لی فرمایا اگر کوئی خاص بات تھی مجھے بلا بھیستے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا آپ کی اُٹھلے آئے دیکھ رہے ہیں آپ شیخ حبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ خود آ رہے ہیں ایک بار بزرگ سے ملاقات کرنے کی وجہ سے کیا جواب دیا شیخ حبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے شیخ حبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیوں یہاں کھوئی ہے اسے بات نہیں میں تمہارے پاس تمہاری ملاقات کو صرف اس لیے آ گیا کہ تم دین میں تم دین میں ہماری اولاد محمد علی سے ملنے گئے تھے اس لیے میرے دل میں خیال آیا کہ جو ہماری اولاد سے ملنے گیا ہے میں کیوں نہیں اسے ملاقات کروں جاگا کچھ دیکھا یہ مرتبہ ہے یہ فضیلت ہے خاندان کی خاندان کے بزرک کی خود حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ یہ اپنے پیر حضرت مولانا فضل رحمہ گنج برادہ بابی رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں پہنچے یہ باقیہ جو میں آپ کو سنا رہوں یہاں دارالشاد میں کدام ملکی ہے افادات رحمانی وہاں موجود ہے پہنگے آپ حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ اپنے پیر حضرت فضل رحمہ گنج برادہ بابی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے کمرہ میں داخل ہوئے معلوم نہیں کیا قیفیت تاریح ہوئی زارو قطار رونے لگے زارو قطار رونے لگے حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا فضل رحمہ گنج برادہ بابی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں کیوں اتنے رو رہے ہو اتنا کیوں رو رہے ہو کیا پریشانی لاہق ہوئی کیا پریشانی تم کو پیش آگئی فیت پر حد رکھا محبت سے پوچھا حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ میرے بھاگیوار بزرگو جن کے نام پر ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت والا آر تو کچھ نہیں دنیا کو تو جس طرح گزرنی ہے گزر ہی جائے گی دنیا کو تو جس طرح گزرنی ہے گزر ہی جائے گی لیکن مجھے آخرت کا خیال آیا مرنا ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے بس آخرت کا خیال کر کے مجھے رونا آیا